موجود سامین پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل فائیو کے اکیس میں میچ میں لاہور کلندرز نے باولرز کی تباک انکار کردگی کی بدولت کویٹا گلیڈیائٹرز کو آٹھ وکٹوں سے شکست دے کا ٹورنامیٹ کے سمی فینل تک رسائی کی امیدیں برقرار رکھی ہیں قضاف سٹیڈیم لاہور میں کھیلے گے میچ میں کویٹا گلیڈیائٹرز کے نائنٹی ایٹ رنز کے تاقب میں لاہور گلیڈیائٹرز کے کپتان سوہیل اہتر اور فخر زمان نے انیز کا آغاز کیا تو فخر زمان نے تیرہ گیندوں پر ایک چکی اور تین چوکوں کی مدد سے بیس رنز بنا کر چارہانہ آزائم کا اظہار کر دیا تاہم تیسری آورز کی چوتھی گیند پر محمد نواز کی گیند پر کلین بورڈ ہو گئے کپتان سوہیل اہتر بھی ہاتھر ہوا کارکردگی دھانے میں ناکام رہے اور 32 کے مجموعی سکور پر صرف پانچ رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے جس کے بعد محمد حفیظ اور بینٹنگ نے امدہ بیٹنگ کرتے ہوئے بارویں آورز میں اپنی ٹیم کو جیت دلا دی محمد حفیظ نے 32 گیندوں پر ایک چھکی اور چار چوکوں کی مدد سے 49 رنز بنایا جبکہ بینٹنگ نے 21 گیندوں پر ایک چھکی اور تین چوکوں کی مدد سے 30 رنز کی ایننگز کھیلی کوئٹا گلیڈیٹرز کی جانب سے محمد نواز کی ساب سے کامیاب بالر ہے جنہوں نے تین آورز میں نائن رنز کے ابس دو کھلاریوں کو پویلین کی راہ دکھائی اور ان کے علاوہ کوئی بھی بالر وکڈ حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا لاہور کلندرز کے کپتان سوہی لہتر نے ٹاس جیت کر کوئٹا گلیڈیٹرز کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی تو پوری ٹیم مقررہ 20 آورز میں 98 رنز بنا سکی جو روان سیریز میں کسی بھی ٹیم کی جانب سے بنایا گیا سب سے کم سکور تھا جبکہ 8 کھلاڑی 12 انسا عبور کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکے اوپننگ جوڑی جیسن رائے اور شین وارسن نے انگز کا آغاز کیا تو شاہین شاہ آفریدی نے پہلے ہی آورز میں شین وارسن کو لبیو اوٹ کر دیا اور لاہور کلندرز کو پہلی کامیابی دلا دی احمد شہزاد نے شاہین آفریدی کو دو چوکے لگا کر جارہانہ آزائم کا اظہار کیا تاہم وہ بھی نائن رض بنا کر شاہین شاہ آفریدی کی گیند پر سمن پٹیل کے ہاتھوں کیچ اٹھ ہو گئے کپتان سرفراز آمند بھی کریس پر زیادہ دیر ٹھہرنے میں کامیاب نہ ہو سکے اور صرف ایک سکور کی بنا پاس سمن پٹیل کی گیند پر بینٹنگ کا شکار ہو گئے سمن پٹیل نے امدہ باولنگ کا امظاہرہ کرتے ہوئے ہترناک بلے باز جیسن رائے کو بھی اکیس کے مجموعی سکور پر کلین بولڈ کر دیا انہوں نے تیرہ گیندوں پر چھین رنز بنائے مجموعی سکور میں بغیر کسی اضاف کے ہی نوجوان بلے باز آزم ہاں بھی سمن پٹیل کی گیند پر بینٹنگ کے ہاتھوں کیچ ہو گئے بینٹنگ بھی وکٹوں کے بہت دریا میں ڈوب گئی اور بغیر کوئی سکور بنائے سمن پٹیل کی گیند پر شاہین شاہ فریدی کی ہاتھوں کیچ ہو گئے محمد نواز اور سہیلاں نے ساتھویں وگٹ کی شراکت میں انیس رنز جوڑ کر ٹیم کی نصف سینسری مکمل کی مگر اس موقع پر محمد نواز فرزان راجہ کو شارٹ لگانے کی کوشش میں دلبر حسن کے ہاتھوں کیچ ہو گئے فواد آمن نے آٹھ گیندوں پر ایک چوکے کی مدد سے چار رنز بنائے مگر ففٹی ایٹ کا مجموعی سکور پر راجہ فرزان کی گیند پر ڈین ویلاس نے انہیں سٹیمپ آؤٹ کر دیا سوہیل ہاں نے بتیس گیندوں پر دو چھکوں اور دو چھکوں کی مدد سے بتیس رنز بنا کر اپنے ٹیم کی ڈوبتی کشتی کو سہارا دینے کی کوشش کی مگر نائنٹی تھری کے مجموعی سکور پر سلمان ارشاد کی گیند پر کلین بولڈ ہو گئی زید محمود نے میچ کی صورتحال کے مطابق سست رفتار بیٹنگ کرتا ہوئے انیس گیندوں پر انیس رنز چوڑے اور ناٹ اٹھ رہے لاہور کلندرز کی جانب سے سحمت پٹیل صاحب سے کامیاب بولر ہے جنہوں نے چار آورز میں پانچ رنز کے اعوض چار کھلاریوں کو پویلین کی رات کھائی اور شاہین شاہ افریدی اور راجہ فرزان نے دو دو وکٹیں حاصل کی جبکہ سلمان ارشاد نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا مجھے سامین میچ کے لیے کویٹا کلائیٹرز کی قیادت سفراز آمد نے کی جبکہ دیگر کھلاڑیوں میں آمن شہزاد محمد نواز شین وارسن جیسن رائلز زید محمود بنکیٹن محمد آزم محمد حسنین فواد آمد اور سحیل آن شامل تھے لاہرک لندر کی جانب سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو لاہرک لندر کی قیادت سویل اختر نے کی جبکہ دیگر کھلاڑیوں میں فحض زمان محمد حفیظ ڈن ملاس ڈیوڈ ویزز سیمت پٹیل شاہین شاہ افریدی سلمان ارشاد فرزان راجہ اور دلبر حسین شامل تھے تو مجھے سامین امید کرتا ہوں کہ یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل بٹن کو دبا لیں تاکہ ہارانے والی ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں